اسلام کا ایک جرری ایک جرری دلیر ہے اسلام کو ایک ایسا سفوت اللہ نے عطا کیا ہے کہ یہودی کہتا ہے اگر چھے مہینے یہ شخصیت دنیا میں اور رہتی تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا وہ سفوت کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے لوکان نبی یمباد لکان عمر ابن خطاب میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے تاریخ کا حوالہ اٹھا رہا ہوں ایک ورک الٹ رہا ہوں اس عمر فاروق کو در رسول پر لانے والی اس عمر کو اللہ کے گھر کی طرف رستہ دکھانے والی اس فاروق آدم کو دین کا سپاہی بنانے والی یہ کوئی اور نہیں ہے یہ عمر فاروق کی ہمشیرہ ہے یہ جناب عمر کی بہن ہے بہن نے بھائی کی کائیہ ہی پلٹ ڈالی بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو اس رنگ میں قرآن پڑھا کہ فاروق آدم فرماتے ہیں میرے دل سے کفر دور کر کے مجھے رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے بہن 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 اگر ذمہ داری کا احساس کرے حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک نوکرانی نے کنیزہ نے کلمہ پڑھا میں اسے دروں سے مارا کرتا تھا میں تلوار لے کے گھر سے نکلا حضور کو شہید کرنے تو مجھے کسی صحابی نے کہہ دیا تو حضور کو شہید کرنے جا رہا ہے گھر کی تو خیر منا تیری بہن اور بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئے کہتے ہیں میں گیا باہر دروازے پہ تھا تو میری ہمشیرہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی فاطمہ بنت خطاب فاطمہ بنت کتنا پسند ہے یہ نام صحابہ کس کس نے رکھا ہوا ہے فاطمہ بنت خطاب تلاوت کر رہی تھی سعید بن زہد بہنوئی بھی تلاوت سن رہے تھے فرماتے ہیں میں نے قرآن سن لیا دروازے پہ دستک دو جی بہن نے دروازہ کھولا قرآن پاک کے صفحے چھپا دیئے کیا کر رہے تھے تم لوگ بہن خموش ہو گئی میں نے کہا بولتے کیوں نہیں مجھے کسی نے بتلایا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کہتے ہیں میری بہن جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ کبھی بولی نہیں تھی کبھی بات جو میں کہتا تھا ہو جاتا تھا آج میں نے اس بہن کی آنکھوں میں توحید کی لذت دیکھی اس کی پیشانی میں سجدے کا نور دیکھا اس کے لب و لہجے میں رسول اللہ کی شریعت کی چھاب دیکھی تو میری بہن کیا لگی عمر تم نے جو سنا ہے سچ سنا ہے اب میں اور میرا خامد مصطفیٰ کے نوکر ہیں اب ہم دین کے پیروکار ہیں کتنے زور سے تماشا مارا میں گر گئی میرے خامد کو مارا پیٹا کبھی چھگڑا نہیں ہوا تھا آج پہلے دن عمر نے مارا میری پیشانی سے خون نکلا اٹھ کے کھڑی ہوئی میں نے کہا تم مجھے جان سے پیارا بھائی ہے زندگی بھر تیرے سامنے کبھی میں نے کلام نہیں کیا لیکن عمر یہ توحید کی بات ہے یہ رسول اللہ کی بات ہے اگر تم خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے تم دودھ پی کے جرری ہوا ہے جتنی طاقت ہے تو لڑا لے جتنی ہمت ہے تمہار لے لیکن اب میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی قوت ایمانی نے بہن کی قوت ارادی نے بہن کے توقل اور یقین نے مجھے مجبور کیا میں نے کہا میری بہن کے دل میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس میں ساتھ ضرور ہوگا اور اگر بہن بھائی کو اس دلیری کے ساتھ درس دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نکھار ہے میں نے کہا اللہ ذرا تو کیا پڑ رہی تھی جناب عمر کہتے ہیں پھر بہن نے دلیری والا جواب دیا فرمایا ایسے کیسے لاؤں جا پہلے غسل کر کے آؤ جا وضو کر کے آؤ کپڑے بدل کے آؤ یہ رسول اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے بے وضو بے غسل نہیں پڑی جا سکتی جا سکتی فرماتے ہیں میں غسل کر کے کپڑے بدل کے جو بیٹھا بہن نے قرآن پڑا بہن نے قرآن پڑا اللہ کرے بہنیں بھانیوں کو قرآن سکھانے لگے اللہ کرے بہنیں بھانیوں کو حدیث سکھانے لگے اللہ کرے بہنیں اپنے بھانیوں کو رسول اللہ کے در پر جھکانے لگے اللہ کرے بہن کہنے لگے آجا مل کر کے دونوں دین کی بہن نے قرآن پڑا فاروق آدم رو رو کے نڈال ہو گئے حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی زبان سے چند آیتیں سنی تو میں نے کہا مجھے باندھ لو ہاتھ باندھ لو میں حضور کو قتل کرنے کے رادے سے آیا تھا نا مجھے باندھ لو کرو آیا سا مار مکامنے نو ہنو میں نو مار دے مار دے لے چلو مت عمر دی عمر برباد ہووے جتے عمر سوار دے لے چلو اب مجھے لے جاؤ ادھر رسالتِ معاف ایک بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو حضرت عمر جیسا سپوت دیا بہنیں اگر ذمہ داری کا احساس کریں ذمہ داری کا احساس کریں تو اسلام میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے